پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ چاہیں کتنی بھی اولادیں ہوں والدین اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لیکن سارے بچے مل کر بھی اپنے والدین کو نہیں پال پاتے بلکہ بڑاپے میں ان پر ظلم کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک باپ اور بندر کا واقعہ سنانے والے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں اور ایک پیارا سا کمنٹ اپنے ماں باپ کے لیے ضرور کریں پیارے دوستو پرانے زمانے کی بات ہے ایک انسان جو دو بیٹوں کا باپ تھا اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیں اور ماں باپ تو کبھی جتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں وہ آدمی بہت گریب تھا لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی یہاں تک کہ ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی کیونکہ اس کی بیوی بہت پہلے گزر چکی تھی بیٹے بہت چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا وہ انسان بہت رحم دل تھا ایک دن محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے زخمی حالت میں بندر کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا اور وہ تقریباً مرنے ہی والا تھا اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس کی مرہم پٹی کروائی اور گھر لے کر آ گیا اب دو بیٹوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کے گھر کا ایک حصہ بن گیا بندر بڑا ہوتا گیا اور یہاں وہ انسان بڑا ہوتا گیا اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا اٹھا کر کمر جھگ گئی لیکن کبھی کوئی شکبہ زبان پر نہیں لیا وہ بیٹے ایسے گدار ایسے بے وفا تھے کہ انہیں اپنے باپ کا کوئی احساس نہیں تھا بچپن سے ہی ان کو فرمائشے کرنے کی عادت تھی جبکہ بندر کا وہ جو بچہ تھا اس کو اپنے مالک سے بہت لگاؤ تھا بچے جوان ہو گئے باپ نے پڑا لکھا کر اتنا قابل کر لیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے اب ان کی شادیاں بھی ہو گئیں جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو گھر چھوٹا لگنے لگا بندر جو اب بڑا ہو چکا تھا وہ دیکھتا تھا کہ میرے مالک کے ساتھ اس کے بیٹے کیسا سلوک کرتے ہیں اور وہ بے زبان اپنے دل میں بہت غم محسوس کرتا تھا اپنے مالک کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا ایک دن تو بیٹوں نے یہ کہہ کر باپ کو گھر سے نکال دیا کہ اب بہت ہو گیا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اولڈ ایج ہوم یعنی جہاں پر جاہل لوگ اپنے بوڑے ماں باپ کو رہنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں ہم آپ کو وہاں ڈلوا دیتے ہیں وہاں پر آپ کے برابر کے بوڑے لوگ ہوں گے آپ کو کوئی ساتھ ہی مل جائے گا آپ کو دوست مل جائے گا باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں اس نے کہا تم لوگ میری فکر مت کرو خوش رہو میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں بچوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے بلکہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو بوڑا گھر سے نکل گیا اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی لیکن بڑاپے میں کیسے محنت کرتا دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی جو وہ آدمی اور اس کا بندر کھا لیتے تھے لیکن ایک دن بڑاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا پیروں میں چوٹ آگئی وہ پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلانا چاہتا ہوں بھیکاری نہیں بننا چاہتا ہوں عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی روٹی کمائی ہے روتے ہوئے وہ اپنے بندر کو دیکھنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندر اس کی بات سمجھ رہا ہے اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا اس بندر نے بے وفائی نہیں کی اگر چاہتا تو اپنے مالک کو چھوڑ کر چلا جاتا لیکن اپنے مالک کے احسان یاد تھے وہ بندر اس کی لاتھی بن گیا ان کو سڑک پار کراتا کہیں بھی لے جانا ہوتا تو اپنے مالک کو لے جاتا اس بندر کو اس بوڑے آدمی نے بہت سارے کرتب سکھائے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی سرکست کا ماہر جانبر ہو اس بندر نے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دی لوگ جو قریب سے گزر رہی ہوتے تھے وہ ہسنے لگے ہسنے لگے تو انہوں نے پیسے دینا بھی شروع کر دیئے اور یوں اس بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اسے پیسے دینے لگا جو پیسے اس کو ملتے جا رہے تھے وہ اپنے مالک کو دے رہا تھا اب اس طریقے سے یہ ہوتا تھا کہ وہ دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکتے تھے رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا تھا وہ بندر بہت ذہین تھا اپنے مالک کے دل کی بات سمجھتا تھا اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت اچھی طرح سے دکھایا کرتا تھا پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا کہ کرتب دکھانے والا بندر ایک دن اس بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑ گئی بہت اچھے طریقے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھنے لگے اور شہر میں میلا لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکس بھی لگا ہوا تھا سرکس کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا اور اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اس بندر کو اپنے سرکس کے باقی جانوروں میں شامل کر لیتا ہوں وہ سرکس کا مالک بوڑے آدمی کے پاس آیا اور کہا یہ بندر آپ کا ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرا پیارا سا بندر ہے میرے ساتھ رہتا ہے میرے بڑاپے کا سہارہ ہے سرکس کے مالک نے پوری بات اس کو بتا دی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے میں اچھا معافضہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہی ہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آپ کا تو میں آپ کو جگہ بھی دوں گا آپ کو جگہ بھی مل جائے گی صرف آپ کے شہر میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم جاتے ہیں ہمارا سرکس بہت بڑا ہے سوچ لو بہت اچھی آفر دے رہا ہوں آپ کو اب جو بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ اس سے زیادہ بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے اب وہ دونوں سرکس میں شامل ہو گئے سرکس میں بندر کو نئے نئے کرتب سکھائے گئے ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا بہت بڑا میلہ تھا دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے بندر کے کرتب کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے سرکس کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان ہی نرالی کر دی ان دیکھنے والے لوگوں میں اس بوڑے اندھے آدمی کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے تھے وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا تو کیا سرکس میں ہمارا باپ بھی ہوگا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو باپ کھڑا ہوا تھا تالیاں بجا رہا تھا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ بندر یہاں کام کرتا ہے کہنے لگے ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا اس کو کیسے جانے دیا اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے جلدی سے اٹھ کر وہ دونوں بیٹے اپنے باپ کے آگے پیچھے فردنے لگے اور کہنے لگے ارے ابباجان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ابباجان تو چپ تھے ان کو نظر تو بیسے ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ کہنے لگے لگتا ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے وہ بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بندر ہے ہمارا آپ کو نہیں پتا یہ بہت اچھا بندر ہے بہت ذہین ہے سرکس کا مالک تو جانتا ہی تھا اس نے گصے سے کہا تم جیسے گدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑے باپ کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تم گدار ہو یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے یہ بندر تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں تمہارے باپ یہ بندر ان کا ہے اور یہ بھی سن لو ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے ہم یہاں سے بہار ملک میں جانے والے ہیں یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور میرے سرکس میں سرکس دیکھنے بھی متانا جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے بچے اب تمہارے ساتھ کریں گے وہ بیٹے افسوس کرتے رہے اور اس طرح وہ بوڑا آدمی اپنے بندر کے ساتھ رہنے لگا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ